بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کو صدہ سلامت رکھیں اللہ پاک عملیات کی دنیا میں آپ کو مالا مال کریں اور آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ رزق کی تنگی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے فکر و فاقہ کو دور کرنے والا ایک کلام ہے ایک وظیفہ ہے حضرت صحر بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یا اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے فکر فاقہ کی شکایت کی روزی نہ ہونے کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بچوں کو سلام کرو اور اگر بیوی بچے نہ ہو تو اپنے اوپر سلام کیا کرو اور میرے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلام بھیجا کرو سورہ اخلاص ایک بار یا تین بار پڑھا کرو سورہ اخلاص بھی پڑھا کرو سورہ ناس کی فضیلت کے زامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک اور جگہ اشارت فرمایا کہ جو کوئی اس سورہ کو پڑھے گا تو گویا اس نے ایک پورے قرآن پاک پڑھنے کا سواب اس کو مل گیا سب سے جو شخص جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہو چاہے شادی شدہ ہے یا نہیں اگر کوئی بہن ہے باہر سے اگر کسی کام سے آتی ہے تو گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سب کو سلام کرے اور پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لے تو کبھی بھی اس گھر میں فاقہ کشی نہیں ہوتی رزق کی کمی نہیں ہوتی ایک نایاب وزیفہ رزق کی کمی کو ختم کرنے والا جو میرا بھائی گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بچوں کو اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو جو بھی سلام کرے گا اور سورہ اخلاص پڑے گا تو اللہ پاک اس کے گھر سے رزق کی جو کمی ہے وہ دور کر دیں گے اور اس گھر میں بہت سارا اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا ایک بزرگ تھے بہت بڑے بہت ضعیب بزرگ تھے تو ایک رزق کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سواکیہ سناتی ہوں کہ رزق احمد کیا رکھتا ہے اور خواہش احمد کیا رکھتی ہے رزق تب کم ہوتا ہے جب ہماری خواہشات بڑھتی ہیں تب رزق میں کمی آتی ہے کیونکہ ہمیں رزق کی عزت کا احترام کا پتہ نہیں لگتا ایک بزرگ تھے ان کا دل کیا کہ آج انڈا اور پراتھا کھانے کو ان نے کیا کیا ایک دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے کہ اللہ پاک آج میرا دل کر رہا ہے انڈا اور پراتھا کھانے کو تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان بزرگ کی طرف آ رہے ہیں تو بزرگ خوش ہوئے کہ یا مجھ سے کھانے کو پوچھیں گے یا مجھے کہیں گے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بزرگ اکثر اس دکان کے آگے بیٹھ جائے کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا تھا تو اگر وہ کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے تو وہ اپنی فرمائش کر دیا کرتے تھے تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جس دن انہوں نے انڈے پراتھی کی پاہش ظاہر کی اپنے رب سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دکان کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو چوری کی ہے ان بزرگوں نے کی ہے یا انہوں نے کروائی ہے یہ الزام ان کے اوپر آیا تو وہ ان کو کئی لوگوں نے دھکے دیئے مارا اور پوچھا کہ کہاں ہے چور کس طرح چوری کی ایسے الٹے بلٹے سوال کرنے لگ پڑے تو وہ اور بزرگ رونے لگ پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بزرگ رونے لگ پڑے روتے روتے تو وہاں سے چل دیئے اور کہنے لگے کہ میں نے چوری نہیں کی کیا دیکھتے ہیں ایک شخص سفید پڑے پہنے ہوئے ان کے سامنے کہیں غیب سے آ جاتا ہے تو کہتا ہے بزرگ آج میں نے آپ کی دعوت کی ہے تو بزرگ رو تو رہے ہی تھے لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے اس کی دعوت قبول کی جیسے ہی وہ اس کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انڈا اور پراتھا ان کے لئے اس نے بنایا اور ان کو کھانے کو دیا تو بزرگ نے پھر کہا اے ظالم نفس اے ظالم نفس لے اسی دروں کے بعد یعنی کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کو مارے تھے تھپر ڈھکے تو وہ گنتے رہے تو انہوں نے کہا لے نفس کی خواہش لے میرے ظالم نفس اسی دروں کے بعد اسی دھکوں کے بعد اسی مکوں کے بعد اب انڈا پراتھا تھا کہ اللہ پاک سے پھر وہ نے معافی مانگی کہ میرے رب مجھے معاف کرتے میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے وہاں بیٹھا تو دیکھیں آپ خود سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں کبھی کبھی ان سے بھی گلتی ہیں ہو جاتی ہیں ان کا بھی تو دل ہے فکر و فاقہ کا ایک بہت بڑا واقعہ حضرت فاطمہ رسولانہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو کہنے لگی بابا جان میں باہر جا کر تو کچھ کام کر کے محنت کر کے تو کچھ کھانے کے لئے لے ہوں گھر میں کچھ کھانے کے لئے نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بیٹا گھر کے اندر جو درخت کے پتے آ رہے ہیں ان کو چوس کر گزارہ کر لو حضرت فاطمہ نے پتے کٹھے کیے ان کو ساف کیا اور ان کو کھا کر پیٹ بھرا اور گھر سے باہر نہ نکلی کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج میں نے تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی تو میری پوری امت کی خواتین گھر سے باہر جایا کریں گے لیکن آج کی خواتین کبھی بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتی اور بلا دھڑے سے باہر چلی جاتی ہیں تو ہماری نبی کا کتنا دن دکتا ہوگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ باگ سب کو سب کو اللہ باگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ باگ پردم میں رہنے والییں بنا دے میں کہتی ہوں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو کچھ ایسی خواتین کے بارے میں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ سب کا ایمان روشن ہو اگر کوئی میرا بھائی میری بہن سن رہا ہو تو خود پر بھی واجب کر لے ان چیزوں کو تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اسی کے ساتھ اجازتے ہیں